ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز اور ٹائنز کورونا وارث کے بعد ختم نہ ہو سکے گزشتہ چاپس کھنٹوں کے دوران عالمگیر وبا کی چوہتی لہر نے مزید تیراسی افراد کو آبدی نیند سلا دیا ایک ہی روز میں تین ہزار نو سو دو نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا پاکستان بھر میں یوم بحریہ انتہائی ملی جوش جذبے سے منایا گیا امیر البحر کہتے ہیں آٹھ ستمبر ہماری قومی تاریخ کا عظیم الشان اور پیادکار دن ہے جو پاک بحریہ کے سرپ فروشوں کی لازوال قربانیوں اور جذبوں کی یاد دلاتا ہے افغانستان کی سالمیاں تو خود مختاری کا احترام کرتے ہیں شام عمل قریشی کہتے ہیں افغانستان کی اقتصادی صورتحال بہتر کرنے کے لیے آدمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے 83 افراد جان وہاں کھو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 26,410 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد 11,90,136 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انسی او سی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,902 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,6,960 سن میں 4,40,164 خیبر پختونخواہ میں 1,65,980 بلوچستان میں 32,456 گلگت بلتستان میں 10,084 اسلام آباد میں 1,1550 جبکہ آزاد کشمیر میں 32,942 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,82,23,308 ہفرات کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,537 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 10,71,976 مریض سے حیطیاب ہو چکے ہیں جبکہ 5,389 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں 12,118 سن میں 7,030 خیبر پختونخواہ میں 5,155 اسلام آباد میں 887 بلوچستان میں 342 گلگت بلتستان میں 189 اور آزاد کشمیر میں 712 مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پیسہ بنانے والے انتہائی طاقتور بن چکے ناقص سسٹم کے باعث رد و بدل انتہائی آسان اوورسیز پاکستانی ناجائز قبضوں سے سیادہ متاثر مافیا نہیں چاہتا کہ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو ٹیکنالوجی قبضہ گروپوں کو شکست دے گی وزیراعظم کا لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹالائزیشن اور کیڈسٹریل میپنگ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹالائزیشن سے ہر کوئی اپنے پلات کو کمپیوٹر پر دیکھ سکے گا ان کا کہنا تھا کہ لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز نہ کرنے سے طاقتور لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا جائدادوں پر ناجائز قبضے سے سب سے زیادہ بیرون ملک مقین پاکستانی متاثر ہو رہے تھے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اگر مناسب ماحول فراہم کر دیں تو وہ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے کمپیوٹرائز کر دینا چاہیے تھا سارا سسٹم اور کب سے کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائز نہ کرنے سے انٹرس گروپ کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے اور یہاں پاکستان میں جو سب سے بڑے اس طرح قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں تاکہ پار لوگ جنہوں نے اتنا پیسہ بنا لیے زمینوں پر قبضے کر کے عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے ملک میں قانون کا یقصہ نفاظ ضروری ہے پچاس فیصد عدالتوں میں کیسز قبضہ گروپوں سے متعلق ہوتے ہیں اگلے مرحلے میں لوگ زمینوں کا انتخاب گھر بیٹھے آن لائن کرا سکیں گے انہوں نے کہا کہ تین سالوں میں اربوں روپے کی سرکاری زمینوں پر قبضے چھڑائے اسلام آباد میں تین سو عرب کی زمین پر قبضے تھے جنگلات کی ایک ہزار اکڑ زمین پر قبضے ہوئے تھے ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہونے سے قبضوں کا پتہ چل جائے گا زمین کی ٹرانسور کرانے کا مرحلہ ایک عذاب ہوتا ہے لیکن اب لوگوں کو آسانیہ ہوں گی اب اسلام آباد میں دیکھا کہ تین سو عرب بلکہ چار سو عرب تین سو عرب روپے کی اس کی ویلیو کی زمین اس کو پر یا قبضہ ہوا تھا یا وان یوٹلائز پڑی تھی اور اس کے علاوہ جو ایک سو عرب آلمسٹ ایک ہزار اکڑ زمین فورسٹ کی اسلام آباد کی فورسٹ کی زمین اس کو پر قبضہ ہوا ہوا تو یہ جو یہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی شفافیت آ جائے گی ملک بھر میں یوم بحریہ انتہائی ملی جوش جذبے سے منایا گیا پاک بحریہ نے یوم بحریہ کے موقع پر خصوصی ویڈیوز بھی جاری کر دی ویڈیوز میں آٹھ ستمبر انیس سو پینسٹ کی داستان شجاعت کو بیان کیا گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں انیس سو پینسٹ کی جنگ میں بھری اور فیضائی افواج نے دفاع وطن کا فریضہ بھرپور طریقے سے انجام دیا لیکن آٹھ ستمبر کا دن پاک بحریہ کے نام رہا تیارہ بردار جہاز نہ ہونے کے باوجود پاک بحریہ نے اس جنگ میں بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی نئی تاریخ رکم کی پاکستان کی واحد عبدوز غازی نے اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے غازی رہ کر وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا آج تک حیران ہے غازی عبدوز نے تن تنہا بھارتی بیڑے کو عالمی سمندر میں پیش قدمی سے روکی رکھا آپریشن دوارکہ میں پاکستان نیوی نے دشمن کے دنوں پر لرزہ تاری کیا اور کوموڈور ایس ایم انور کی زیر قیادت دشمن کے چھکے چھڑا دیے ہر سال کی طرح اس سال بھی پاک بحریہ نے خصوصی ویڈیوز چاری کی ہیں ویڈیو کو منزل مراد کا انوان دیا ہے یوم بحریہ کے موقع پر اپنے پیغام میں امیر البحر ایرمیرل محمد امجد خان نیازی کا کہنا تھا کہ آپریشن سومنات کے دوران پاک بحریہ کے جہازوں نے ہندوستانی بندرگاہ دوارکہ پر حملہ کر کے ہندوستانی ریڈار اسٹیشن تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کا غرور بھی خاک میں ملا دیا تھا پاکستان نیوی خطے میں ایک مضبوط بحری قوت کے طور پر پہچانی جاتی ہے وزیر خارجا شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی مہاجرین کی آمد اور بارڈر سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں افغانستان سے تبدیلی ایک حقیقت ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں افغانستان کی صورتحال پر ورچول علاقائی کانفرنسیں خطاب میں وزیر خارجا شاہ محمد قریشی نے کہا کہ افغانستان میں تبدیلی ایک حقیقت ہے افغانستان کے عوام کے ساتھ ہیں افغانستان کے مسائل افغانستان کے عوام کو ہی حل کرنے چاہیے پاکستان کی دعوت پر افغان مسئلے پر پڑوسی ممالک کے وزیر خارجا کا ورچول اجلاس ہوا اجلاس میں چین، ایران، تاجکستان ترکمانستان، اوزبکستان کے وزیر خارجا شریک ہوئے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ہمیں افغانستان اور عوام کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا یقینی بنایا جائے کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی مہاجرین کی آمد اور بارڈر سیکیورٹی کے چالنجز ہیں افغانستان میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی تالبان نے ابوری کابینہ کا اعلان کیا ہے افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لے رہے ہیں افغانستان میں تبدیلی ایک حقیقت ہے صورتحال مشکل اور پیچیدہ ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی تاک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلٹن پر پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اینڈ ہیڈلائنز پر پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا صنع قادم قوقف فارو کی نیڈیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان